بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بوٹیبل یو ایس بی کریئٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکس ٹاپ کے اوپر میں نے دو چیزیں رکھ دی ہیں ایک تو ونڈو کی ایس او فیل جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈاؤنلوڈ کی تھی اور دوسرا میرے پاس یہ ایک چھوٹا سا سوفٹیر ہے ایک ڈیڈ ایم بی کا یہ سوفٹیر ہے رفوس اس کا نام ہے گوگل میں آپ رفوس سرچ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے کسی بھی ڈرائیو میں رکھ لینا ہے یا ڈیکس ٹاپ کے اوپر رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے جیسے آپ دوستو ڈبل کلک کریں گے تو اس کا انٹر فیس اس طریقے سے آ جائے گا تو اس کو ڈبل کلک کرنے سے پہلے آپ کے جو کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر آپ کی جو یو ایس بی ہے فلیش ڈرائیو ہے یعنی پین ڈرائیو ہے وہ لگی ہوئی ہونی چاہیے تو میرے پاس لگی ہوئی ہے چونسٹھ جی بی کی آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس بی اس کا نام میں نے لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے جب آپ کی فلیش شو ہو جائے آپ نے سیلیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد دوستو جیسے کہ میری یہ ڈیک سٹاپ کے اوپر ایمیج پڑھی ہوئے ایس او ایمیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ونڈو الائیون اس کے آگے لکھا ہوا ہے انسائیڈر پریو کلینٹ چونسٹھ انگلیش بائی سو اس کا جو ہے بولیڈ ورجن ہے تو آپ یہ اس کو سیلیکٹ کر کے اوپن کریں گے تو یہ ایمیج جو ہے اس کے اندر آ جائے گی اب دوستو آپ کا کام صرف یہ ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز جو ہے لازمی چیک کرنی ہے یہ دیکھیں پٹیشن جو ہے سکیم جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو دو چیزیں نظر آئیں گے آپ کو ایک جی پی ٹی نظر آئے گا ایک ایم بی آر نظر آئے گا تو اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کا کمپیوٹر کس چیز کے اوپر ہے جی پی ٹی کے اوپر ہے یا ایم بی آر کے اوپر ہے تو آپ وہ اپشن سیلیکٹ کریں گے جس کے اوپر آپ کا کمپیوٹر ہے تو اس کا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو می کمپیوٹر والا آئیکون ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ریٹ موسٹ کلک کر کے دوستو آپ نے کہاں پہ منیج کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آپ نے منیج کے اوپر کلک کر دیا تو آپ کے سامنے یہ والا بکس کھلا تو آپ نے یہاں پہ ڈسک منیجمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے دوستو تو آپ کے سامنے یہ جو ڈسک زیرو ہوگی آپ کے میرے پاس تو دو ہارڈ ڈسکیں لگی ہوئی ہیں ایک دوہزار جی بی کی ہے اور ایک سو تیس جی بی کی جو ہے ایس ڈی ہارڈ ہے تو اس میں میں ونڈو کرنے والا ہوں سی ڈریو میں تو ڈسک زیرو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور ریٹ موس کلک کر کے آپ نے اس کی پرابٹی میں آ جانا ہے دوستو جب آپ پرابٹی میں آئیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ والیم کے اوپر کلک کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو پرٹیشن سٹیل ہے وہ جی پی ٹی میں ہے تو میں جی پی ٹی میں کروں گا اگر یہاں پہ آپ کا ایم بی آر لکھا ہوگا تو آپ نے ایم بی آر سیلیکٹ کرنا ہے تو اب آپ کو اچھے سے سمجھا چکا ہوگا کیونکہ یہ چیز جو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ والی جو ہے اگر یہ دیکھیں میرے پاس جی پی ٹی ہے تو یہاں پہ میں جی پی ٹی سیلیکٹ کروں گا اگر یہاں پہ میرے پاس ایم بی آر ہوتا تو میں یہاں سے پھر ایم بی آر ہی سیلیکٹ کرتا تو ابھی میرے پاس جی پی ٹی ہے تو میں نے یہ سیلیکٹ کر دیا جی پی ٹی اس کو میں آپ کو دکھانے کے لیے کیا تھا اور میں یہ سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے سٹارٹ پہ کلک کیا ہے تو یہ مجھے وارنک دے رہا ہے کہ آپ کی یو ایس بی میں جو بھی ڈیٹا ہے یہ سارے ڈیلیٹ ہو جائے گا میرے پاس تو کوئی بھی ایسا ڈیٹر نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایمپورٹڈ ڈیٹا ہے تو آپ نے اسے کاپی کر کے محفوظ کر لینا ہے کیونکہ اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ میں اوکے کر دیتا ہوں جیسے یہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی تو پھر میں وہاں سے ویڈیو کنٹینیو کروں گا جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیش ہماری سیکسیفلی طریقے سے بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ میسیج اگر آپ کو آتا ہے تو آپ نے اسے کلوز کر دینا ہے اور یہاں پہ ریڈی لکھا ہوا آگیا ہے اور دوستو جب تک یہ ریڈی لکھا ہوا نہ آئے اس وقت تک آپ نے ویٹ کرنا ہے فلیش کو اپنے کمپیٹر سے الگ نہیں کرنا تو دوستو اس طریقے کے ساتھ اپنی بوٹ ایبل فلیش بنا کے آپ ونڈو 11 کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ